لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد عدب فرماتے تھے آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اور پردہ فرمانے سے پہلے ظاہری حیات طیبہ میں بھی اس زمین میں چند ایک احادیث میں نے آپ کے سامنے ریفرنس پیش کی تھی تو بعض حضرات نے کہا کہ ان احادیث کو تفصیلاً بھی ایک درس کی صورت میں آپ بیان کریں تو ان میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے آج بیان کرتا ہوں اور میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے موقف کہ جب حدیث بیان کی جائے تو پھر اس کا حوالہ بھی دیا جائے تاکہ پتہ ہو کہ یہ بات کن کتابوں میں موجود ہے کہاں سے آ رہی ہے اس کی سورس کیا اس حدیث سے اس روایت سے ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بھی کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے قرآن حکیم کے اس حکم کے بعد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب قدمت میں تم حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد بھی صحابہ اکرام اس بات کا خیال کرتے تھے کہ مسجد نبی میں وہ بڑی احتیاط سے عدب سے بات کرتے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ جس نے میرے جانے کے بعد میرے وسال کے بعد میری زیارت کے لیے آیا وہ ایسے ہی ہے کہ وہ میری ظاہری حیات میں میری زیارت کے لیے آیا تو اس لیے عدب کا وہی لحاظ وہی عالم رکھا جائے گا اب ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو بے عدبی کرتے ہیں اور وہ مسجد نبی میں بھی ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسا پتہ نہیں کسی پارک میں چل رہے ہیں زور سے بات ہو رہی ہے موبائل پہ بات ہو رہی ہے اور بدتمیزی بدتمیزی کی انتہائی ہے کہ صلات و سلام پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کی جالی کے قریب سے گزر رہے ہیں اور ہاتھ میں فون پکڑاوا ہے اور وہ فیس ٹائم ہو رہا ہے اور اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے پاس سے گزر رہا ہوں دیکھیں جی آپ بھی دیکھیں کوئی مزاق بنا کے رکھا ہوا ہے تمہیں تو اتنے عدب کا مقام ہے کہ وہاں سے تو ڈرتے ڈرتے گزرو کہ ہمیں تو ایک تو شروع سے عدب آتا نہیں اوپر سے جتنا کچھ آتا ہے وہ بھی بتانی قابل قبول ہے کہ نہیں ہمیں تو اس محفل میں اس مجلس میں وہاں جانے کے آداب بھی نہیں پتا ذرا اٹھا کے کتابیں پڑھو دیکھو تو سہی کہ عقابرین کس عدب سے مدینہ شہر میں داخل ہوتے تھے تم تو مسجد النبی میں ایسے داخل ہوتے ہو جیسے کہ پتا نہیں کہاں گھوم رہے ہیں اب صحابہ کا عدب سناتا ہوں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو مجھے کیا ہوا کہ کسی نے ایک کنکر ماری تو پھر میں نے نظر اٹھا کے دیکھی کہ مجھے کس نے خلقہ چھوٹا سا کنکر مارا تو وہ سیدنا عمر ابن خطاب تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کرو جاؤ مجھے دو آدمی کھڑے ہیں نا انہیں میرے پاس لے کر آؤ تو وہ کہتے ہیں میں گیا اور ان دونوں کو بلا کے لے آیا تو آپ نے فرمایا ان دونوں سے تم لوگ کون ہو من انتما او من این انتما یا تم کس علاقے سے ہو تو ان دونوں نے عرض کیا من اہل الطائف ہم طائف کے رہنے والے ہیں تو آگے سنو مسلمانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تو انہوں نے کہا لو کنتما من اہل البلدی اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتُكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اتنی جرت کرتے ہو کہ شہر مدینہ میں رہتے ہو اور اس عدب سے بھی واقف نہیں ہو کہ بلند آواز سے تم اللہ کے رسول کی مسجد میں بات کرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ کہ یہاں کونسا شریعت کا حکم لگاؤگے کونسے شریعت کا حکم لگاؤگے یہ تو بات ہی محبت کی ہے میرا بھائی محبتوں میں پھر شریعت کے فتوے نہیں لگتے وہ مقامِ عدب کے فتوے لگتے ہیں اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا یہ درجہِ صحیح کی روایت ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی درجہ کیا ہے ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جن کو حدیثوں سے مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی صحیح ہے یہ اس کا صحیح اردو والا صحیح سمجھ کے بیٹھے ہیں جاہل یہ اردو والا صحیح غلط نہیں ہے صحیح ایک درجہ ہے حدیث کے درجوں میں اس لئے اس پر ایک پورا میں نے درس دیا ہے حدیث کے درجات پر اور وہ آدھے گھنٹے کے درس میں سارے حدیث کے درجے پھر بھی کور نہیں ہوئے ایک موٹی موٹی باتیں آپ کا سب جادی ہے میں لے اور درجہِ صحیح کی جو روایات ہوتی ہیں وہ ایک درجہ ہے ایک ٹرمنالوجی ہے وہ صرف حجت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے لازم ہوتی ہے مسئلہ جب عقیدہ کا ہو جب مسئلہ فضیلت کا ہو تو اس میں تو ضعیف روایت بھی لے لی جاتی ہے اچھا اللہ کے بندے ایسے ماشاءاللہ سبحاناللہ ہے کہتے ہیں جی یہ روایت غریب ہے اچھا غریب کا مطلب پوچھو تو وہ اردو والا غریب سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے نا غریب مسکین وہ اللہ کے بندوں کو غریب کا مطلب بھی نہیں پتا اور حدیث کے اوپر غریب پہ بات کرتے ہیں اور ان کو بتا دو کہ بھائی ایسی بھی حدیثیں ہیں جو غریب بھی ہیں صحیح بھی ہیں تو آگے بولتی بند کیونکہ غریب ہی نہیں پتا نا جب غریب نہیں پتا اور صرف اردو والا صحیح پتا ہے تو پھر صحیح غلط کی پہچان تو ہے نہیں بولنے کا شوق ہے جو بے عدب پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی یہ کتاب عدب سے پڑھنے والی کتاب ہے امام بخاری با عدب تھے بے عدب نہیں تھے تو امام بخاری نے یہ جو حدیث لے کر آئے ہیں نا یہ ہے ہی عدب کی حدیث یہ ہے ہی عدب کی حدیث اس لئے امام بخاری نے یہ حدیث جمع کی ہے کتاب الصلاح میں نماز کے بعد اور اس میں پھر باب قائم کیا ہے رفع صوت فی المساجد کہ مسجدوں میں آوازوں کا بلند کرنا اور حدیث نمبر 458 پھر امام بحقی نے اسے سنن القبرہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4143 پھر اس کو ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں بھی جمع کیا ہے جب تفسیر کی کتابوں میں حدیثیں جمع کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ حدیث مل جائے گی تو اگر کسی کے متعلمیں تفسیر ابن کثیر ہو تو اس میں بھی مل جائے گی تو بہرحال عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں بے عدب کبھی محبت کا دعویٰ کرتا پھرے وہ اس کی محبت محبت نہیں ہوتی عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں خدا کے لئے عدب کرنا سیکھو ایک دوسرے کا بھی عدب کرو ایک دوسرے کا بھی لحاظ کرو ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کرو گالی گلوچ نہ کرو تان تشنے نہ کرو لانت ملامت نہ کرو فتنہ بازی نہ کرو یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ چنگاری لگا کے چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں پھر دوسرا تڑپتا رہے مزے لیتے ہیں پھر جب وہ کچھ کہے تو فتوہ لگا دیتے ہیں عجیب دور ہے عجیب دور ہے کبھی کبھی تو جی کرتا ہے کہ بندہ گمنام ہو جائے کہ کوئی جانے نہ پہچانے نہ پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو علم دیا ہے اس کو پھیلائے نہ تو کہیں اس پر پکڑنا ہو جائے اسی لیے علم بیان کرتے ہیں ورنہ خدا کی قسم ڈر لگتا ہے میں تو کبھی بہت ڈرتا ہوں کہ بیان کروں یا نہ کروں بیان کروں یا نہ کروں کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں کچھ چیزیں میں نہیں بیان کرتا بھی خیر اللہ تعالی ہماری ہدایت کا فیصلہ کریں وما علینا اللہ وما لہا موسیقی